لیکن ان کے اندر ایسا گروہ ہے جو ہمیشہ تعریف کرتا ہے اور سمجھنے کے باوجود وہ نہیں سمجھتے یعنی سمجھتے ان کو سب پتا ہے کہ نبی علیہ السلام السلام علیکم اسلام ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن پر کلک کریں ان یؤمنو لکم کیا تم تمہ لگاتے ہو ان یؤمنو لکم کہ وہ ایمان لائے تمہارے لئے وقد کان فریق منہم اور تحقیق رہا ہے ان کا ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون کلام اللہ جو سنتے رہے ہیں اللہ کے کلام کو سم یحرفونہ من بعد ما اقلوہ پھر انہوں نے اس میں تحریف کی سمجھنے کے بعد وہ ہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں ابھی تک بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے تو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے پتھر کی مثال دی کہ پتھر سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں یعنی موجزات بھی دیکھتے ہیں اور سامنے بھی سارے واقعات ان کے ہوئے تور سینہ کا معاملہ بھی ان کے سامنے تھا منہ و سلوہ کا معاملہ بھی ان کے سامنے تھا اسی طرح اور بھی جتنے بھی موجزات ان کے سامنے تھے لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا اور سمجھا نہیں ان کو یہاں پر اللہ رب العالمین واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لئے ایمان لے آئے یعنی نبی علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں کیا ایسی امید لگاتے ہو تحقیق یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تحقیق ان کا گروہ ایک ہمیشہ اس کام پر لگا رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تعریف کرتے رہے ہیں شروع سے لے کر ابھی تک ان کا ایک گروہ ایک مخصوص ایک گروہ رہا ہے ان کے اندر جو ہمیشہ اللہ کی کتاب میں تعریف کرتا ہے اور تبدیلی کرتا ہے یہ تبدیلی معنوی طور پر بھی ہے اور لفظی طور پر بھی ہے انہوں نے لفظ بھی تبدیل کر دیئے اور معنی بھی تبدیل کر دیئے لفظ کیسے تبدیل کر دیئے آج کے جو یہودی ہیں اور اس زور کے دور حاضر کے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ اپنے دور کے بارے میں کہا کہ آج کے دور کے جو ہیں بنی اسرائیلین یہودی ہیں وہ کس طرح تعریف کرتے ہیں کہ جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہے اور جہاں پر نبی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں ان لفظوں کو نکالنے کی کوشش کی انہوں نے تورات سے وہ چھپا دیئے مٹا دیئے نکال دیئے یعنی اس طرح انہوں نے تحریف کی تورات کے اندر اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا گروہ ہے جو ہمیشہ تحریف کرتا ہے اور سمجھنے کے باوجود وہ نہیں سمجھتے یعنی سمجھتے ان کو سب پتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوں گے آخری پیغمبر ہوں گے یہ سب پتا ہے لیکن پھر بھی یہ عمل نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان پر مہر بھی لگا دی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے لیکن کچھ ایسا گروہ ہے یہاں پر ایک مقصود گروہ کا ذکر کیا گیا ہے فریقم منہم یعنی ان میں سے ایک گروہ یہ نہیں کہا گیا کہ سارے تو یہودی مسلمان بھی ہوئے نبی علیہ السلام کے دور میں اور بعد میں بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن یہاں سے مقصود لوگوں کا ذکر ہے جو نہیں ہونے والے وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمِ الٰبَعْضٍ اور جب جدا ہوتے ہیں ان میں سے باز باز کی طرف یعنی اکیلے ہوتے ہیں آپس میں قَالُوا کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم وہ بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کے ساتھ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی تمہیں بتا دی لِيُو حَاجُّوكُمْ بِهِ تاکہ ان باتوں کے دریئے یہ تمہارے ساتھ جھگڑیں اندہ ربکم تمہارے رب کے ہاں اَفَلَا تَحَقِلُونَ کیا تم آقل نہیں رکھتے اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہود کا یہ طریقہ تھا یعنی آپس میں یہ منافقین کا بھی ایک تذکرہ ہے اس کے اندر جو منافقین تھے یہودیوں میں سے وہ کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے کہتے ہم ایمان لائے اور کہتے کہ ہم مانتے بھی آپ کے پیغمبر کو وہ مضامین سناتے وہ باتیں سناتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوتی تاکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں لیکن جب اکیلے میں ہوتے تو ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر باتیں کھول دی ہیں یعنی جو تورات میں ذکرہ اس پیغمبر کا وہ تم لوگ ان سے کیوں کرتے ہو باتیں یعنی جب ان سے کرو گے یہ تمہارے لئے دلیل بن جائے گی یہ تمہارے لئے گواہ بن جائیں گے یہ پیغمبر بھی برہا کے اور سچا ہے یعنی یہ تمہارے اوپر اس دن جھگڑا کریں گے اور تمہارے اوپر دلیل پیش کریں گے اس لئے ایسی باتیں ان کے ساتھ ذکر نہ کرو اپنے آپ کو ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ مسلمانوں سے جو تورات کی سچی باتیں وہ نہ بیان کرو تاکہ یہ تمہارے لئے نقصان نہ بنے اولا یعلمون ان اللہ یعلمو کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالی کیا نہیں جانتا یہ اللہ تعالی نے ان کو خبردار کیا ہے کہا کہ آپ اس میں کئی باتیں کر کے چھپانے کی کوشش تو کرتے ہو لیکن حقیقت کا اللہ کو تو علم ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے چاہے چھپاؤ ظاہر کرو نہ کرو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی خبر دے دی قرآن مجید میں کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے آپ کے سچے پیغمبر ہونے کا یعنی یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دل کا حسد نکالتے تھے آپس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے بارے میں غیبتیں کرنا نبی علیہ السلام کے بارے میں برا کلام کرنا اور عجیب عجیب باتیں کرنا جس طرح عبداللہ بن عبیع بن سلول جو عبیع بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کے بیٹے نے اس پر تلوار اٹھا لی تھی اس لیے کہ اس نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے نام کہا تھا کہ یہ بے عزت لوگ ہیں یعنی ان بے عزتوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے تو اس نے اپنے بیٹے نے اپنے والد پر تلوار اٹھا لی کہا کہ تُو نے میرے پیغمبر کے بارے میں اسے کہا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا یعنی اس حد تک یہ لوگ اس طرح کہتے تھے اور بری باتیں کیا کرتے تھے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں سے منافقین یعنی یہودی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اب ذاتی دل سے اسلام قبول نہیں کی یا نائی ان کو یہ طلب تھی اسلام قبول کرنے کی تو ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرمارے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ ان میں سے بعد ان پڑھے ہیں لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ جو کتاب کو نہیں جانتے یعنی تورات کو نہیں جانتے إِلَّا عَمَانِيَّ مَگر ان کی کچھ امیدیں ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُونَ اور نہیں ہیں ان کی امیدیں مگر ان کے اپنے ہی ذاتی گمان ہیں تو یہاں سے کیا مراد ہے یہاں سے یہ مراد ہے جس طرح ایک طبقہ اس امت کے اندر بھی موجود ہے آج کل بھی زمانے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے سفارشی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بھی یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کتاب اللہ کو نہیں جانتے تھے یعنی تورات کو نہیں جانتے تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی لیکن وہ اپنے بزرگوں میں زندگی بسر کرتے تھے کہ ان پر ہماری امید ہے وہ ہی ہمیں چھڑائیں گے وہ ہی ہمارے بزرگ ہیں حالانکہ اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ نہ وہاں کوئی سفارش ہوگی نہ دوستی والا تعلق ہوگا تین طرح سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے مدد کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن نہیں ہوگی اور وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر عامال کی بدولت انسان بچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انکذی نفس کی من النار اے فاطمہ میری بیٹی اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے خود بچانا حالانکہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا درجہ دیا ہے سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لیکن اس کا مطلب کیا حدیث کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ مجھے کس کے لئے سفارش کو کہا جائے گا وہ جن کی سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا بچائے گا تو وہ بھی سفارش کے جو مستحق ہوں گے وہ بھی اللہ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ کس کس کے بارے میں میں سفارش کروں گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اپنے آپ کو خود بچانا تو عامال کی زندگی بسر کرنا اور بزرگوں پر کوئی امید نہیں لگانی یہاں پر بھی یہ سبق ہے اور بنی اسرائیل کا بھی یہ ایک طرح سے ان کی معاصی بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر کچھ جائل لوگ تھے جو اپنے بڑوں پر امیدیں لگائے ہوئے تھے یعنی ان کو جاہل کہا گیا ان پر کہا گیا ہے تو آج کل بھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ